بسم اللہ الرحمن الرحیم پارورڈ پبلک سکول ای لرننگ کلاس جماعت پنجم میں خوش آمدید میرا نام امینہ عمران ہے مضمون ہے اردو بی بچو آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپکس کریں گے وہ ہیں واحد جمع بیس مذکر موننس بیس الفاظ متضاد بیس الفاظ مترادف بیس بچو یہ چاروں ٹاپک ہمارے مہانہ ٹیسٹ میں شامل ہوں گے بچو سب سے پہلے لکھیں گے فہرز یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اردو بی کے کام میں کون کون سے ٹاپکس شامل ہیں نمبر ایک واحد جمع بیس مذکر موننس بیس الفاظ متضاد بیس الفاظ مترادف بیس بچو یہ چاروں ٹاپک ہمارے مہانہ ٹیسٹ یعنی منتلی ٹیسٹ میں شامل ہوں گے اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے لفظ کی تعریف آگے ہیں لفظ کی اقسام کلمہ محمل آگے ہیں کلمہ کی اقسام اسم فیل حرف اسم کی اقسام اسم نقرہ اسم معرفہ محابرہ کی تعریف محابرات معنی جملے یہ ہوں گے ہمارے پاس ٹوٹل دس آگے ہیں ہمارے پاس مزامین کی ہیڈنگ یعنی ہمارے پاس دو مضمون ہیں ہمارا وطن اور میرا یا میری بہترین دوز کہانی ہے ہمارے پاس فاختہ اور شیونٹی خط والد کے نام رقم منگوانے کا خط اور ہمارا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے درخواست برائے حصول سرٹیفیکیٹ انڈ پہ ہم ڈراؤ کریں گے فینشنگ لائن بچوں اب ہم دیکھتے ہیں خط کا طریقہ سب سے پہلے خط کی ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد اگلی لائن میں لکھیں گے اس کمرہ امتحان اس کو انڈر لائن کریں گے اگلی لائن میں الیف بے جیم یہاں پہ جگہ کا نام نہیں لکھنا انڈر لائن کریں گے اسے اگلی لائن میں لکھیں گے ڈیٹ یعنی مورخہ جس دن خط لکھا جائے گا اسی دن کی ڈیٹ لکھی جائے گی ٹھیک ہے اگلی لائن میں لکھیں گے سینٹر میں پیارے اباجان اب یہاں پہ چونکہ آپ کو خط کا سیمپل یعنی خط کا نمونہ بتایا جا رہا ہے خط لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو یہاں پہ لکھا گیا پیارے اباجان اس کے علاوہ آپ کسی اور کو خط لکھیں گے امی کو خط لکھیں گے تو لکھیں گے پیاری امی جان کسی فرینڈ کو لکھنا ہوگا تو لکھیں گے پیارے دوست یا پیاری سہیلی ٹھیک ہے بچہ یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں فجائیہ نشان یہ علامت اس جگہ استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو مخاطب کرنا ہو کسی سے بات کرنی ہو یا کسی کو پکارنا ہو اب یہاں پہ اباجان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ یہ علامت استعمال ہوئی ہے اس کے علاوہ سلام کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہوگی جیسے یہاں پہ السلام علیکم کے بعد یہ علامت استعمال ہوئی ہے یعنی فجائیہ کا نشان السلام علیکم لکھنے کے بعد اگلی لائن سے یہاں پہ two finger gap چھوڑیں گے اور پھر یہاں پہ جو dotted lines دی گئی ہیں یہاں پہ آپ کا خط آئے گا آپ جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں خط میں کیا لکھا جا رہے ہیں وہ چیز یہاں پہ آئے گی ساری اس کے بعد اگلی لائن میں سینٹر میں وسلام اس کے بعد لیف سائٹ پہ اگلی لائن میں کیا لکھیں گے آپ اپنے بارے میں لکھیں گے یعنی یہ ابا جان کو خط لکھا جا رہے ہیں تو آپ انٹ پہ کیا لکھیں گے آپ کی پیاری بیٹی یا آپ کا پیارا بیٹا اب یہاں پہ بھی بچہ نام نہیں لکھنا دال ڈال 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 آخر میں فینشنگ لائن یہ تھا بچوں ہمارا خط کا طریقہ جو ابھی خط لکھا جائے گا اسی طریقے کے مطابق لکھا جائے گا بچوں خط لکھنے کا طریقہ ہم نے دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں درخواست کا طریقہ کہ درخواست یعنی اپلیکیشن کس طرح لکھی جاتی ہے بچہ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو جملہ دیا گیا ہے بخدمت جناب ہیڈ میسٹریس صاحبہ فارورڈ پبلک سکول یہ آپ کا کاپی میں جو کام ہوگا وہ یہاں سے اس جگہ سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک ختم ہوگا یعنی ایک مارجن لائن سے سٹارٹ ہوگے لیف سائٹ پہ مارجن لائن پہ یہ کام ختم ہوگا اور جہاں پہ ہے فارورڈ پبلک سکول اسی کے نیچے آپ لکھیں گے حیات آباد شاور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جناب وہاں اسی کے نیچے جناب کا لفظ آئے گا اور آگے لکھیں گے آلیہ یعنی جناب آلیہ بچو یہاں پہ جناب آلیہ کے بعد دوبارہ وہی علامت استعمال ہوئی ہے فجائیہ نشان جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا خط میں کہ یہ علامت وہاں استعمال ہوگی جہاں پہ کسی کو مخاطب کیا جائے کسی کو پکارا جائے یا کسی سے بات کی جائے اب یہاں پہ درخواست میں پرنسپل صاحبہ یا ہیڈ میسٹری صاحبہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے جناب آلیہ تو یہاں پہ یہ علامت استعمال ہوگی ان جگہوں پہ اس علامت کا استعمال بہت ضروری ہے اسی کے نیچے یعنی یہاں پہ گیپ چھوڑ کے معتبانہ گزارش ہے یعنی یہاں سے آپ کی اپٹیکیشن یہاں سے آپ کی درخواست کا آغاز ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں ہم نے اسی طرح ڈاٹڈ لائنز چھوڑی ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے درخواست ضروری کام کی ہے یا بیماری کی درخواست ہے یا کہیں جاننا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں ساری اپنی درخواست مکمل کر کے سینٹر میں لکھیں گے این نوازش ہوگی اس کے نیچے الارزہ لیب سائٹ پہ آپ کی تاب فرمان شاگردہ الیف بے جیم بچو یہاں پہ بھی نام نہیں لکھتے اس کے بعد جماعت پنجم یعنی فیفت کلاس ہیں آپ کی اور آگیا اے گاپ کا سیکشن اسی لائن میں رائٹ سائٹ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے مورخہ یعنی ڈیٹ اور جس دن اپٹیکیشن لکھی جائے گی وہی ڈیٹ آپ لکھیں گے چاہے وہ کلاس میں ہو چاہے وہ گھر میں آپ کریں یا ویسے کسی آفیس میں کسی سکول میں اپٹیکیشن دینی ہو تو وہی ڈیٹ لکھی جائے گی جو اُززن ہوگی ترخواست کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا اینڈ پہ لگائیں گے ہم اپنی فینشنگ لائن بچو کام سٹارٹ کرنے کا طریقہ تو آپ کو بتایا گیا ہے نا پہلے اسی طرح مارجن لائن نمبر شمار گھر کا کام اور ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد واحد جمع کی ہیڈنگ دیں گے سینٹر میں لائن اور واحد جمع کی دوبارہ ہیڈنگ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس واحد جمع کون کون سے ہیں اثر آسار افق آفاق فوج افواج دھبا دھبے شغل اشغال وظیفہ وظائف شیر اشار حر احرار قوم اقوام سمر اسمار زہن ازہان ادد آداد دور ادوار تور اتوار جرسومہ جرسیم رسالہ رسائل ادد آداب زد ازداد موت امواد شیر اشیہ بچو یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈوا کرنی ہے فینشنگ لائن بچو اب ہے ہمارا مزاکر مونس کا کام اسی طرح پیش ریڈی کر کے سینٹر میں لائن اور مزاکر مونس کی ہیڈنگ ادھر بھی اب مزاکر مونس دیکھ رہتے ہیں کون کون سے ہیں بلہ پلی درزی درزن کمہار کمہارن مور مورنی بادشاہ ملکہ چونٹا چونٹی بندہ بندی نائی نائن داماد بہو نواسا نواسی گوالا گوالان مولوی مولون کبوتر کبوتری سوسر ساز ہرن ہرنی مالی مالن بڑھائی بڑھائین جوگی جوگن سنار سنارن پوتا پوتی اینڈ پہ فنیشنگ لائن جوا کرنی ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے الفاظ متزاد اسی طرح ہیڈنگ دیں اصل نکل آبادی بیرانہ امن جنگ اکثریت اکلیت آغاز انجام باقی فانی اپنا بگانہ یا پرایا اتفاق اختلاف ٹیڑھا سیدھا جدائی ملاب رنج راحت آمدنی خرج نور ظلمت رنگین سادہ باریگ موٹا آزادی علامی بادشاہ فکیر بہادر بزدل جھوٹ موٹ سچ موچ چست سست یہ تھے ہمارے الفاظ متضاد اور آخر میں ہمیشہ کی طرح فینشنگ لائن پچوگلہ ہمارا ٹاپک ہے الفاظ مترادف نیرالی انوکھی یا عجیب آرام سکون بہشت جنت آسمان فلق تاریف توصیف جنم پیدائش چالاگ ہوشیار جھنڈا علم یا پرچم اس میں N کے اوپر زبر ہے علم جاڑا سردی بیمار مریض مشکت محنت بہادر شجا احمق بے وکوف آدمی انسان چابی کنجی جام پیالا چاہد محبت نصیب مقدر صداقت سچائی آس امید بچو یہ تھے ہمارے چار ٹاپک جو کہ ہمارے منسلی ٹیسٹ میں آئیں گے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے فینشنگ لائن رو کرنی ہے بچو امید ہے کہ آپ کو ان چاروں ٹاپک کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے بہت ساف ستھرا کام کرنا ہے کوپی میں اپنی رائٹنگ کا خیال رکھنا ہے پینسل شاپ کر کے اچھی رائٹنگ میں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اگلی کلاس میں اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ محفوظ رہی